بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج سے یعنی دس مئی سے ان بروچ کا کروڑوں میں کھلنے کا وقت شروع ہو جائے گا کون کون سے بروچ ہیں بارہ کے بارہ بروچ کے حوال سے ہم بات کریں گے رچسٹ زارڈک سائنس روم ٹوڈے کے حوال سے بھی آج بات کریں گے مالا مال دھمال شروع کون سے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں کس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں میں کھلنے کا ان بروچ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے آپ تمام سے پیسے چینل کو لائک کریں سبترائب کریں واتس اپ گروپ پر شیئر کریں اور بیل آئیکن کو سوکھ لکھ کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے بدھ کا یعنی کہ مرکیوری کا راشی پریورتن یعنی زارڈیک چینج ہونے جا رہا ہے ایریز میں آنے والا ہے اور ایریز کو ہی سب سے بڑا فائدہ ملنے والا ہے یعنی کہ ہمیشہ کی طرح ایریز نمبر ون پہ بھی ہے اور تمام برو سے سب سے زیادہ فائدہ سمٹنے والا اور سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ ان کا بدھ یعنی کہ مرکیوری کا ایریز کے اندر آنا یہ ہر لحاظ سے ایریز کو اس طرح فائدہ دے گا کہ ان کے کریکٹر کے حوالے سے ان کی پرسنیلٹی میں ایک بڑا گروپ آنا یا یوں کہہ لے کہ ایک بڑا چینج آنا یعنی اپنے پرسنیلٹی میں کچھ نیا لاتے ہوئے یا چینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے آئندہ ایک سال تقریباً مائی دوہزار پچیس آپ اگر لگا لیں تو مائی دوہزار پچیس تک بڑے بڑے چینجز اپنی پرسنیلٹی کے حوالے سے اپنے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرنا ایمیون سسٹم کے سٹرانگ ہونے کے وجہ سے بیماریوں کا زور ٹوٹنا ایکٹیویٹ رہے گا لگن ان کا یعنی ایکٹیویٹ رہنا یہ ان کے پرسنیلٹی کے اندر تو چینجز کرے گا ان کے اندر میگنیٹک اٹریکشن کا پیدا ہونا ہر لحاظ سے تیزی سے آگے بڑھنا فیزیکل ایکٹیویٹی کے اندر مینٹل ایکٹیویٹی کے اندر انوال ہونا یعنی کہ یوگا جم ایروبکس کا کرنا مارننگ واک کا کرنا پھرتی لے رہنا یہ ان کو ان کی جاب میں ان کے کاروبار میں ان کے تمام معاملات میں بہتر کرتا ہوا بھی نظر آئے گا ان کی اورجہ اندر سے جو انرجی ہے وہ بڑھنا جو کہ ان کو تھکنے نہیں دے گے اور سخت محنت کرنا ہارڈ ورکنگ کرنا تیزی سے آگے بڑھنا یہ ان کے لئے ممکن رہے گا اس لئے بہت سے بھی ان سے خوش رہنے والے ان کی تھوڑ پاور میں یا ان کے تھوشنے سمجھنے کی اقلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا یہ بھی ان کو نیکسٹ لیول پر لے کے جائے گا جس کے وجہ سے اپنی جوب اپنے کاروبار میں بڑی بڑی خوشکا پر ہے یہ لوگ مئی دوہ دار پچیس تک سنیں گے اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بودھ کے ٹرانزلٹ کے حوالے سے یعنی مرکیوری اور مرکیوری یعنی بودھ یہ اقلانی طاقتیں دینے کے لئے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے ایریز کی اقلانی طاقتیں ان کے سوشنے سمجھنے کی طاقت پلس یہ کہ ان کا جو ویل پاور اور ان کا کانفیڈنس نیبلز کا بڑھنا کریٹیو ہونا انوویٹیو ہونا اور پیسے کمانے کا جنرون سر چڑھ کے بولنا یہ کروڑ پتی بننے میں دیر نہیں لگائے گا پیسہ بھرپور جمع کر پائیں گے سیونکس کرنا انویسٹ کرنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اوپر سے سونے پر سواہ گئیے کہ 14 مئی تک بودھ کا سورج کے ساتھ گدھ جوڑ بننا یعنی کہ سورج کا پاورفل ہونا اور اس کے ساتھ گدھ جوڑ بننا بودھ کے ساتھ مرکیوری کے ساتھ یہ بھی سپر پاورفل کرے گا اور ہر لحاظ سے بھرپور فائدہ دیکھتے ہوئے ایریس نظر آئیں گے یہاں پر ان کے لئے بودھ عدیتیا راج یوگ بھی بن رہا ہے اس کے ساتھ مہالکشمی راج یوگ کا بننا وپریت راج یوگ کا بننا شش نام کا راج یوگ بننا اوورال سمجھ لے چار قسم کے بڑے راج یوگ ایریس کے لئے بنتے ہوئے نظر آئیں گے جو بھرپور فائدہ ان کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ بودھ پر سیٹرن یعنی شنی کی درشتی کا ہونا یہ اس کو مزید پاورفل کرے گا اور بودھ کے بہت بھرپور یعنی مرکیوری کے بھرپور فائدہ ایریس اس دوران میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگر کمیونکیشن کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہو بول چال کا کام زیادہ ہے یا فائننس کے حوالے سے کانسلنگ کے حوالے سے ایڈمینسٹریشن کے حوالے سے ڈیجیٹل مارکٹنگ یا سیلز میں سیلز وومن کے طور پر کام کرتے ہو یا سیلز ان پرچیس ڈیپارٹپنٹ میں آپ کا کام ہے کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہو بھرپور طریقے سے پیسہ سمیٹنا آپ کے لئے ممکن بنے گا اس کے علاوہ کال سینٹر میں پروڈکشن ہاؤس میں سوفیر ہاؤس میں کام کرتے ہیں یا آپ کا خود کا ہے تو وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے فریلانسنگ آن لائن ٹریڈنگ آن لائن کا کوئی بھی کام آپ کرتے ہو چاہے گھر میں کھانا بنا کے گھر گھر سپلائی کرنا آن لائن طریقے سے اس کے اندر بھی بھرپور پیسہ کمائیں گے پیرلنم سے جڑ کر کوئی کام کریں گے یعنی کہ فریلانسنگ آن لائن ٹریڈنگ یا پھر ورچول اسسٹنٹ ایمازون پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر تے جوڑے کسی بھی طرح کمپیٹر کا کوئی بھی کام کرتے ہیں بھرپور طریقے سے پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے پروفیسرز ہیں لیکچر آرز ہیں یا ٹویشن سینٹرز چلاتے ہیں یا کوچنگ سینٹرز سکولز کالیج چلاتے ہیں ان کے لئے بھی بھرپور موقع ایریز کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ایریز یوٹیوبر بھی ہیں فریلانسنگ ملٹی میڈیا کا کام بھی کرتے ہیں تو بھی بھرپور پیسہ سمیٹنا ان کے لئے ممکن بنے گا اس کے علاوہ کانون سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں آپ ایڈوکیٹ ہیں جج ہیں یا کسی بھی طرح سے آرمی پولیس یا اس طرح کے کسی کام میں کوئی کام کرتے ہیں تو بھی بھرپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بنے گا پولیٹکس کے اندر ہیں ایز ایم این اے یا کوئی بھی پوسٹ پہ اور وہاں پر بھی کام کرتے ہیں تو عوام کا سپورٹ ملنا اور بھرپور پیسہ کمانا پانا مئی دوہدار پچیس تک آپ کے لئے ممکن بنے گا اس کے علاوہ جو بھی ایریز کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں جیسے کوئی کوٹس بھی کر رہے ہیں یا کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں بھائی برد بھی ان کے اندر کوئی ہنر ہے تو اس سے بھی بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن بنتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ شادی بھی آتے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں ایون پلینر ہیں یا مووی میکرز ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں اس میں بھی بھرپور کوئی بھی شادی بھی آتے جوڑا کام کرتے ہیں جویلرز وغیرے ہیں تو وہ بھی ایریز جو ہے بھرپور پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ الیکٹرونک گیجٹس ہیں موبائلز ہیں یا اے سی وغیرہ واشنگ مشین اس طرح کا کوئی بھی الیکٹرونک گیجٹ کا کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے علاوہ وہ خواتین وہ خواتین ایریز جو گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں آن لائن ورک کرنا چاہتی ہیں کوئی ہنر سکھ کے کام کرنا چاہتی ہیں یا فری لانسنگ وغیرہ کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں تو ایز ان ایریز بھرپور طریقے سے ان کو فائدہ ملنا اچھا پیسہ بنا پانا اپنا نام ہونا اپنا فیمس ہو جانا اور اچھا پیسہ جوڑ پانا ان کے لئے ممکن بنے گا گھروں کے انٹیریل ڈیزائنز کے اوپر جو کام کرتے ہیں یا رینوویشنز وغیرہ کا کام کرواتے ہیں اس طرح ٹھیک اوپر یا کسی بھی طریقے سے گھروں کے کام کروانا یا ریال سٹیٹ کا جو بھی کام کرتے ہیں فریٹ خریدنا بیشنا اس میں بھی بھرپور پیسہ کما پانا ان کے لئے ممکن بنے گا میڈیا سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں ایکٹنگ ہے ڈائریکشن ہے سنگرز ہیں یا نیوز آنکرز ہیں جرنرلسٹ ہیں یا کسی بھی طرح سے ڈائریکٹر پروڈیسر وغیرہ وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بدھ کی وجہ سے نظر آئیں گے لیکن یہ چیز یاد رکھے گا غصے میں بتدریج اضافہ ہونا ایریس کا مئی دوہ دار پچیس تک دیکھا جگہ غصہ یا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی یا پھر زدی ہو جانا یہ معاملات کو بگاڑ گا اس کو کنٹرول کر لیا تو آپ کی جوب لائف آپ کی پروفیشن آپ کی پرسنل لائف آپ کی کاروباری زندگی بزنس کے اندر اور اپنے سورسز آف انکم ہر جگہ پہ آپ کے لئے بہتر رہے گا ادروائز یہ معاملات بگاڑے گا اس کو کنٹرول کرنا لازمی ہوگا اس کے علاوہ اپنے جوب میں کاروبار میں کوئی بڑی ڈیل آفر یا پروچیکٹ کا ملنا یہ ایریس کے لئے ممکن بنتا ہوا نظر آئے گا آپ کی جو رائیولز ہیں یا آپ کی جو کمپیٹرز ہیں ان کو پچھاڑتے ہوئے دشمن تو آپ کے دور ہوں گے آپ کی جوب کاروبار آپ کی گھر سے جو کسی نہ کسی طرح سادشے رج رہے تھے یا آپ کو نیچے کی دکھانے کی کوشش کر رہے تھے یا بوسس سے آپ کے مل کر سادشے کرنا آپ کی ڈیموشنز کی وجہ بننا آپ کے پروموشنز پر ڈیلے کروانا سیلری میں ڈیڈیکشن کروانا ایسے دشمن بھی دور ہوتے وہ ایریس کو نظر آئیں گے بہت سوچ سمجھ کے خرچہ کرو گے یعنی بلا وجہ کے خرچوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے یہی آپ کو آگے بڑھائے گا اگر بلا وجہ کے خرچے بڑھے تو یہ برڈن بڑا اچھا خاصہ لے کر آئے گا اس دوران میں بیرن مل جانے کے دورے بن سکتے بیرن مل جا کے کمانا کاروبار کرنا اچھا پیسہ بنانا اور وہاں پہ ویزا امیگریشن کے مسئلے ہونا مسئلے صحیح ہونا پلس یہ کہ آپ کے ریزیڈنسی کا مسئلہ حال ہونا اور جاپ کا ملنا اگر جاپلے سیریز ہیں وہاں پہ اوور سیز کے طور پر جاپ نہیں مل رہی تو جاپ کا ملنا انکم ممکن بنے گا مئی دوہ دار پچیس سے پہلے اگر گاڑی چلاتے ہو بائیک چلاتے ہو بہت احتیاط رکھنا ہے کیونکہ چھوٹ لگنا ہے چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اس کا یوگ بن رہا ہے تو بدھ کا بدھ عدیتی یوگ تو بن رہا ہے لیکن بدھ کا یہ ٹرانسلیٹ آپ کے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ بھی کروا سکتا ہے بہت احتیاط سے گاڑی چلانا لازمی رہے گا نشی کے حالت میں گاڑی نہ چلائیں کسی بھی طرح سے روڈ پہ نظر رکھنا یا چوکنا رہنا یہ چلتے پھٹتے خیال رکھنا یہ چلتے پھٹتے گر کے چوٹ لگ سکتی ہے یا موچ آ سکتی ہے ایسے بھی یوگ بن رہے آپ کے لئے دوسری بڑی خوشکبر یہ ہے کہ جوپیٹر سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے ٹرانسلیٹ کر چکا ہے سیکنڈ ہاؤس آپ کے کمیونیکیشن کا گھر ہے سیکنڈ ہاؤس آپ کے ریل سٹیٹ کا یا پیسے کا پروپرٹی کا گاڑی بنگلہ بینک بیلنس کا گھر بھی مانے جاتا ہے اس کے اندر ایک بڑا بوسٹ آنا یہ بھی ممکن بنے گا اپنے پسند کی گاڑی خرید پانا مہنگا موبائل لے پانا یا اچھا پیسہ جوڑ پانا انویسٹ کر پانا سیونگز کر پانا یہ آپ کے لئے ممکن بنے گا کمیونیکیشنز کا اچھا ہونا جیسے ہم بودھ کی وجہ سے بھی آپ کو یہ فائدہ مل رہے چاہے ٹیچرز ہوں چاہے ایڈوکیٹس ہوں چاہے ایکٹرز ہوں جن کا بولنے کا کام زیادہ ہے وہ اچھا پیسہ کماتے وے نظر آئیں گے یاد رکھے گا یہ دوسری بجاہ ہوگا ان کا کروڑپتی بننے گا کہ سیکنڈ ہاؤس پہ جوپیٹر کا آنا جو دولت کا گھر ہے پیسے کا گھر ہے بینک بیلنس کا گھر ہے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا بنے گا کہ مئی دوہزار پچیس تک یہ اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے اپنے کاروبار سے جوب سے یا سورسز آف انکم سے بینین امول جو وہ کام کرتے ہیں یا فری لانسنگ آن لائن ٹیڈنگ کمپیٹر سے آن لائن جوڑا کوئی کام کرتے ہیں اس سے بھی برپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن بنے گا اپنے سورسز آف انکم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا پیسہ انویسٹ کر کے اس سے ہائی پروفٹ لیتے ہوئے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم میں اضاف ہونا ہر لحاظ سے فائدہ اٹھاتے نظر آئیں گے سونے پہ سوہا گئی ہے کہ پوری قسمت ان کے ساتھ لگی بھی یعنی کہ پورے ایک سال مئی دوہزار پچیس قسمت کا بھرپور فیور ان کو ملنا قسمت کا ساتھ ملنا اور کوٹ کچھری کی کیسز سے باہرانا ایف آئر کٹی اس سے باہرانا ہر لحاظ سے اچھا پیسہ تو بنا پائیں گے لیکن بھرپور طریقے سے قسمت ان پر مہربان نظر آئے گی اور قسمت کا سپورٹ اس طرح رہے گا کہ مئی دوہزار پچیس تک کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی جوب میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں شادی بھی ایک کا فیصلہ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ پلان کر رہے ہیں کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں تو بھرپور طریقے سے تیز ترین دولت سمیٹنا اچھا پیسہ کمانا اور قسمت کا بھرپور ساتھ ہونا یہ ان کے لئے ممکن بنے گا نائن تھاوسن کے ریلیجیس ایکٹیویٹی کا گھر بھی ہے تو مذہب کی طرف رجال ہونا میڈیٹیشن کرنا عبادت کرنا اور ریگلر پریئرز کرنا نماز کی پابندی کرنا ہر لحاظ سے اپنے ریچولز کسی بھی مذہب سے ایریز کا تعلق اپنے ریچولز کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کو قسمت کا بھی بھرپور ساتھ ملے گا آپ کا بھاروہ گھر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ کے بیرینیمول جانے کے اور زیادہ ایک وسوک سے کہا جا سکتے کہ بیرینیمول جانا اگر آپ ویلنگ ہیں تو بیرینیمول جاؤ گے وہاں جاکے جوب کرنا کاروبار کرنا ریزیجنسی کے مسئلے ہر لیانسے بھرپور پیسہ بیرینیمول سے کماؤ گے لیکن چونکہ باروہ گھر آپ کے خرچوں کا گھر بھی ہے تو خرچوں پہ تھوڑا نظر رکھنا پڑے گا ویسے تو آپ کنٹرول طریقے سے خرچے کرو گے بلا وجہ خرچے نہیں کرو گے پھر بھی اگر کھلے ہاتھ سے خرچہ کر دیا یا بلا سوچے سمجھے خرچہ کر دیا وہ چیزیں جو کل لے سکتے تھے آج لینے کی کوشش کہ اس میں پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے اب اگر ٹاورس کے حوال سے بات کریں تو ٹاورس کا بدھ کا یہ جو گوچہ رہی ہے ٹرانزلیٹ ٹاورس کے لیے یعنی برجے سور کے لیے سیکنڈ ہاؤس میں ہونا ان کے بھی کمیونکیشن سکلز کا بڑھنا یعنی کمیونکیشن میں بہتر محسوس کریں گے اور اپنے کمیونکیشن سکلز کا سٹرونگ ہونا اچھا پیسہ بنانے میں ان کو ہیلپ کرے گا سیکنڈ ہاؤس ان کے پیسے کا ان کے ریل سٹیٹ کا ان کے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس لے پانا اپنے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھنا ایسا کچھ بھی ٹاورس کو نظر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پر پانچوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ بھی آپ کے پریم پیار کے رشتوں کو اچھا بنائے گا آپ کے سٹڈیز کے اندر اچھا وقت دیکھیں گے اولاد کا تابع ہونا بات ماننا یا غلط سنگت میں تو اسے واپس آنا ڈرکس کا استعمال کرتے تو اسے بھی واپس آنا یعنی یوں کہنے کہ کام کاج کر کے جاب کر کے کاروبار کر کے اچھا پیسہ بنا کے گھر میں آپ کو سپورٹ دینا ایسا ٹاوریانس کو نظر آئے گا اولاد کے کنسیو کرنے کے چانسز بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے بدھ کے اس ٹرانزیٹ کی وجہ سے یعنی مرکیوری کے ٹرانزیٹ اولاد کے کنسیو کرنا اولاد کے ٹریک پہ چلنا یہ کافیت تک ممکن بنائیں گے اور جیسے ہم نے کہا کہ بدھ ویسے بھی اکل کا ایک سرچشمہ سمجھا جاتا ہے تو اکلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا ہے پانچوہ گھر بھی ویسے اکلانی طاقتوں میں اضافہ کا گھر ہے تو اور سیارہ بھی یہ اکلانی طاقتوں کا تو آپ کے اس میں ترقی کا ہونا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہے تمام طاقتوں کو نظر آئے گا اس کے علاوہ اس دوران میں اپنے سورسس آف انگم سے بھرپور پیسہ کما پانا یعنی پرائز بانڈ کے انعامی رقم مئی دوہدار پچیس تک لگ جانا یا پھر اپنے کرپٹو گولڈ یا شیر مارکٹ سے بھرپور پیسہ جوڑ پانا یہ بھی آپ کے لئے ممکن ہوتا ہے نظر آئے گا اچانک پیسہ ملنا کوئی جائداد آپ کے نام ہونا یا کوئی پیسہ فساب ہے کسی کو دھار دی وہ پیسے نہیں دے رہا یا پیسہ آپ کوئی آرڈر کمٹیٹ کر چکے ہو لیکن اس کا پیسہ ریلیز نہیں ہو رہا کوئی پارٹر پیسے کسی بھی طرح سے کہیں پیسہ فساب ہے تو وہ پیسہ ریلیز نہیں ہو پا رہا ایسا پیسہ ریلیز ہوتے ہوئے یا آپ کا اتنا پیسہ کمانا کہ اپنے ماضی کے لاؤسز کو گینز میں کنورٹ کرنا یہ آپ کے لئے ممکن ہو جائے گا بس غصہ بہت آنا ہے غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا ٹارس کا غصہ آئیں کہ کمیونکیشن میں اگر گڑھ بڑی ہو جاتے ہیں یا پھر زدی ہونا یہ معاملات کو بگاڑے گا اگر اس پہ کابو پالیا تو پھر یہ بہت زبردست وقت جانا ہے اور بودھ کا مرکیوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹاریس نظر رہیں گے بس ٹارس کو ایک چیز اور یاد رکھنے جلد بازی کے فیصلہ نہیں کرنا ہے کیونکہ خراجات بہت بڑھیں گے اور بلا وجہ کے خراجات کرنے کا دل بھی چاہے گا اور مئی دوہزار پچیس تک آپ کی انکم کو اگر بچانا ہے آپ چاہتے ہیں انویسٹ بھی کر پائیں سیونگز بھی کر پائیں تو اپنے خراجات پر کابو رکھنا ہے بلا وجہ کسی کو ادھار نہیں دینا ادھار کا پیسہ پھر سکتا ہے پلس یہ کہ جلد بازی کے ڈیسیشن لینا جلد بازی کا فیصلہ کرنا یہ بھاری پڑ سکتا ہے اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا انویسٹیکیٹ کر کے انویسٹمنٹ کی کسی کو بلا وجہ پیسے نہیں دیے یا بلائنڈ ٹرسٹ نہ کرنا یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا کسی کو اپنے سیکرٹ شیئر نہ کریں بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں اندھا اعتماد نہ کریں ورنہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے سب سے بڑی خوش قسمت یہ کہ ان کا پانچوہ گھر ان کا ہی گیاروہ اور باروہ گھر یاد رکھے گا جوپیٹر کی وجہ سے جوپیٹر کا جو ٹرانزٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی فرس مئی کو ہو چکا ہے اور مئی دوہ دار پچیس تک بھرپور فائدہ ان کو ملے گا پانچوہ گھر یاد روہ گھر اور باروہ گھر کا فائدہ پانچوہ گھر کا آپ کو یہاں پر بودھ کی وجہ سے تو فائدہ ملے گا لیکن یہاں پر پانچوہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا وہی آپ کے پرین پیار کے رشتے اچھے بنانا آپ کی اولاد کی کنسیو کرنے کے پروسس یا وہ تمام فائدہ جو پانچوہ گھر آپ کو دے گا آپ کی اکلانی تاکوتوں کا اچھا چلنا اسے اچھا پیسہ بنا پانا آپ کے تھوڑ پروسس میں اضافہ ہونا یہ بھرپور رہے گا 11 ہاؤس آپ کے ہائیس پروفٹ کا گھر ہے 11 ہاؤس آپ کی خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے 11 ہاؤس آپ کے ڈیلی ویجز کا ڈیلی انکم کا روز پیسہ کما کے روز کانے والے جیتے بھی ٹاورین سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ مئی 2025 تک نظر آئیں گے تو یہاں پر 11 گھر کا بھرپور فائدہ اور جس کی خواہشات مکمل ہونا خواہشات کا تکمیل پہ جانا اس کے علاوہ اور کیا ڈیمانڈ آپ کر سکتے ہیں آپ کی خواہشیں پوری ہوئے میرے آپ کی تمام چیزیں پوری ہوتے ہوئے دیکھنا اور تمام لیگل یا یوں کہیں کہ نیک خواہشات تو پورا ہونا یہ آپ کے لئے مئی 2025 تک ممکن بنتا ہوا نظر آئے گا باروہ گھر آپ کے بینن ملکہ دورہ بھی کروائے گا وہاں سے اچھا پیسہ بنا پانا اچھا پیسہ جوڑ پانا جوب کاروبار کر پانا ویزا ایمگریشن کے مسئلے حل ہونا ریزیڈنسی کے مسئلے حل ہونا اور جن کے جوب نہیں ہیں جن کو جوب نہیں مل رہے تو مئی 2025 تک اچھی جوب کا ملنا سیرلی پیکیجز کا ملنا یہ ان کے لئے ممکن ہوتا وہاں نظر آئے گی اب اگر جیمین آئیس برج جوزہ کے حوال سے میتھون راشی کے حوال سے بات کرے تو جیمین آئیس کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ خوشکسمتی اس نے بدھ کو مانے جاتا ہے اب چونکہ آج بدھ کا ٹرانزیٹ ہو رہا ہے یعنی دس مئی کو بدھ کا ٹرانزیٹ ہونا بھرپور طریقے سے چونکہ رولنگ لارڈ بھی ان کا ہے جیمین آئیس کا ان کو بھرپور فائدہ ملے گا مرکیوری کے پاورز کا ملنا سورج کے ساتھ مرکیوری کا گجوڑ بن کے ان کے لئے بدھ عدیتیا راجیوک کا بنانا ان کے لئے لکشمیر مہا لکشمی راجیوک کا بنانا وپریت راجیوک اور شش نام کا راجیوک چار بڑے راجیوک کا بھرپور فائدہ اٹھاتے جیمین آئیس نظر آئیں گے اور بدھ کا فرسٹ آنس کا رولنگ لارڈ ہونا یعنی صحت کے حوالے سے اچھی خبریں سنیں گے ایمیون سسٹم کا سٹرونگ ہونا جیمین آئیس کے لئے صحت کو برقرار رکھ پانا بیماریوں سے بڑے گا آپ کی اورجہ آپ کی انرجی میں اضافہ ہونا یہ آپ کو نیکس لیول پہ لے جائے گی انرجی کا اتنا بڑھنا کہ انتھک میند کر پاؤگے ہارڈ ورکنگ کر پاؤگے اور اپنی جاپ کاروبار اپنے سورس آگے آگے بڑھاتے ہوئے نظر آوگے اس کے علاوہ پرائز ایکٹیویٹ ہونا بہن بائیو میں تھوڑا سا لڑائی جگڑا رہ سکتا ہے لیکن اگر کنٹرول کر گئے تو کافی معاملات سوزرتے ہوئے نظر آئیں گے زمین وجاہدات کے طرح آتے اس کو بھی حل کیا جا سکتا آرام سے بیٹھ کے ورنہ معاملات بگڑ بھی سکتے جبکہ آن لائن بزنس کا گھر بھی ہوتا ہے آن لائن بزنس کوئی بھی آپ بیرن مل سے جوڑا کام کرتے آئی ٹی سیکٹر سے جوڑا کام کرتے یوٹیوبر یا فریلانس ملٹی میڈیا کا کام کرتے اچھا پیسہ بناتے ہوئے آن لائن بزنس سے آپ لوگ کام کرتے تو اس میں بھی بھرپور آمدنی کا بڑھنا مئی دوہزار پچیس تک ان کے لئے ممکن رہے گا کوئی بھی ہنر سکھنا گھر بیٹھے آن لائن کوئی کام کرنا کوئی پیزا یا اس طرح کھانی پینے آئیٹم بنا کے گھر گھر ڈیلیور کرانا آن لائن یہ بھی بھرپور پیسہ جیمینا یا جیمینا خواتین کو خاص طور پر دیتا ورد آئے گا لیکن مرد رات بھی پیچھے نہیں رہیں گے وہ بھی اچھا پیسہ بنا پائیں گے اور اس طرح کوئی کام کر کے بھی آن لائن ورک سے بھرپور پیسہ سمیٹیں شورٹ ڈسٹنس کا تیسرا گرجہ شورٹ ڈسٹنس کا بھی ہوتا ہے تو شورٹ ڈسٹنس کے یوگ بنیں گے چھوٹے ٹرائیول سے بھرپور پیسہ کما پانا اچھا پیسہ بنا پانا آپ کے لئے ممکن بنے اس دوران میں اپنے فیملی کا بھرپور سپورٹ دیکھنا فیملی تک ممکن منتا نظر آئے گا اب آپ کے سانت وہا گھر دس وہا گھر اور بارو گھر یہ ایکٹیویٹ ہوگا جوپیٹر کی وجہ سے یہ دوسرا ایونٹ بڑا جو ہو چکا ہے فرسٹ مئی کو کہ سانت وہا گھر اور بارو گھر اس کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کو سانت وہا گھر کا فائدہ تو دے گا یعنی ہزبن وائف کی ریلیشنز کا اچھا رہنا جو ماضی میں جو تلکیہ لڑائی جگڑی تھے وہ کافی تک سوٹ آٹ ہوتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے بھی آپ نظر آئیں گے جوپیٹر کے وجہ سے اور یہاں پر آپ کے اگر ہم بات کریں کاروبار کے حوال سے تو کاروبار کا تیز چلنا اچھا پیسہ بنا پانا انویسٹرز کا ملنا لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف جانا ہر لحاظ سے تیز ترین ترقی کرنا کاروبار میں مئی دوہ دار پچیس تک جمین آئے گا 11 گھر کی بات جو روز کما کے روز کھاتے ان کے بھی فائدہ ہونا ان کی بھی انکم کا بڑھنا ممکن بنے گا 11 گھر آپ کے ہائیسٹ پروفٹ کا گھر بھی تو جو بھی انویسٹمنٹ کرتے اس میں ہائی پروفٹ لیتے اچھا منافق کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے باروہ گھر آپ کے بیرن ملک کے دورے کا گھر تو بیرن ملک میں ویزا امیگریشن کے مسئلے ہونا وہ جیمینائز جو جن کے پاس جاب نہیں ہے بیرن ملک میں ان کو جاب کا ملنا کاروبار کر پانا یہ ممکن ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا لیکن یاد رکھے بارو اگر خراجات بھی خرچے بڑھنا بلا وجہ کے خرچے کر دینا یا بقیر سوچے سمجھے خرچہ کر دینا یہ برڈن آپ پہ پڑے گا پیسہ بچانا کیونکہ بلس باقی خرچہ بڑھ جائیں گی بلا وجہ کے خرچے پھر ایک فل سٹاپ لگ جائے گا آپ کے انکم کے اندر آپ جو پیسہ کماؤ گے وہ کہاں سے آیا کہاں چلا گیا کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں پڑے گا اتنا خرچہ ہو جائے گا تو خرچوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا باقی غصے کو اپنی کمیونکیشن کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی خراب ہو سکتے اور زدی ہونا یہ بھی معاملات بگاڑ سکتا آپ کے بوسے سے ریلیشن کے ساتھ یا بوسے سے تعلقات میں خرابی پیدا کرنا سینئر کے ساتھ لڑائی چگڑا بہن بائیوں سے علج نہ مہباب سے بدتمید اس طرح کے معاملات ہو سکتے تھوڑا سا اس پہ آپ کو کنٹرول رکھنا پڑے گا اب کافیت تک ان کے دسویں گھر کو ایکٹیویٹ کرے گا دسویں گھر ان کے کریئر کا گھر دسویں گھر ان کے جاب کا گھر دسویں گھر ان کے پروموشن کا سیلری میں انکریز کا ان کے بونس کا گھر تو اس میں ایک بڑا بوسٹ آنا یعنی ایک اچھال آنا اور مئی دوہزار پچیس تک اپنے جاب کے حوالے سے اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے پروموشن کے حوالے سے خوش خبریوں کا سننا کینسی رینز کے لئے ممکن بنتا ہوا نظر آئے گا یہاں پر بیرل ملک جا کر اچھا کاروبار کر پانا پیسہ بنا پانا جاب کا ملنا یہ بھی ان کے لئے بودھ کی وجہ سے بھی ممکن ہوگا بودھ ان کے بودھ کو بوسٹ کرے اور اچھا سوچ پانا طریقے سے کام کر پانا پر پلاننگ اور بڑے بڑے فیسٹ لے جانا اپنے جاب کے اندر اپنے کاروبار میں رسک لینا اور رسک لے کے بزنس کو مزید ایک سپینڈ کرتے وے نظر آنا یہ بھی کینس کے لئے ممکن بنے گا اس کے علاوہ اپنے سورسز آف انکم کو ملٹیپلائی کرتے بھی دیکھنا پرائیس بانڈ کا انعامی رقم یا لکی ڈرو شیئر مارکٹ سے بھرپور پیسہ سمیٹ پانا تمام کینس کے آپ کے انویس ٹمینڈ کا رنگ لانا یا آپ کی خواہشات کی تکمیل کا گھر بھی مبارک ثابت ہوگا اور اچھا پیسہ بناتے ہوئے اچھا بینک بیلنس بناتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے لیکن یاد رکھے کہ یہاں پر خراجات بھی بڑھیں گے کینس کو اگین یہاں پر خراجات پر نظر رکھ بلا وجہ کی خرچے کرنا یہ پیر پر کورھاڑی ماننے کے برابر ہوگا اس کے علاوہ آپ پانچوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہاں پر یہاں پانچوے گھر کے تمام فائدہ یعنی اولاد کا کنسیو کرنے کا پروسس مئی دوہ در پچیس تک مکمل ہوتا ہو یا کامیاب ہوتا ہو نظر آئے گا اولاد کا ٹریک پر آنا منشا چھوڑ کے پڑھائی پر دھیان دینا یا گھر پر پیسے دینا کاروبار کر کے جاب کر کے پیسے کماؤ کرنا ایسے معاملات بھی بنیں گے آپ کا تھوٹ پروسس کمانا ہے اچھا پیسہ بنا پانا اپنی اکل اپنی دانش کی بد اپنی جاب کاروبار سے بھرپور پیسے سمیٹ پاؤ گے اپنے سورس کو ملٹی پلائی کرنا یا ٹریڈنگ وغیرہ کر کے بھی بھرپور پیسہ کماتے وے کینس نظر آئیں گے اور آپ کے لئے یہاں پر ایک لیند بائیوں کے ساتھ مل کے یا زمین کا تنازہ وغیرہ کوئی ہے تو وہ حل کر لیں یا بزنس کرتے تو بھرپور پیسہ کما پاؤ گے آن لائن بزنس کا گھر بھی تیسرا گھر ہے جیسے پہلے بھی بتا چکے ہیں تو یعنی ان کی دھن دولت کا گھر ان کی کمیونکیشن کمیونکیشن سکلز میں اضافہ ہونا کمیونکیشن سکلز یعنی بول چال والا جو بھی کام جس میں بول چال نا یعنی ایک دکان ہے جہاں کپڑے بیشتے ہو لیکن بول بول کر بیشتے ہو وہاں بھی برپور پیسہ کمانا یا پھر آپ کا teacher as a teacher as a lecturer as an entrepreneur آپ entrepreneur ہو آپ استاد ہو teacher ہو lecturer ہو یا کانسیلنگ کا کام کرتے ہو ایڈمنیسٹریشن کی فیلڈ میں ہو یا sales man یا sales woman کا کام کرتے ہو یہ سب بولنے والے لوگیں بہت بولتے ہیں اور بول کر ہی پیسہ کماتے اس کے علاوہ پھر آپ کا drama artist ہو آپ acting کرتے ہو یا پھر آپ news anchor ہو وہ بولتے ہیں اور یہ سب بولنے چالنے سے بھرپور پیسہ کمانے والا کام یعنی لیو کو اپنی communication سے بھرپور پیسہ کمانے کا مائی 2025 تک موقع ملے گا بھرپور پیسہ بھرپور بھرپور طریقے سے بھرپور 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 بنانا اپنے پھرپور خرید کنسٹرکشن کر یا کوئی پلوڈ خرید کنسٹرکشن کر اس میں اچھا پیسہ بنا پانا یا اپنے لئے بڑا بینک بیننس کر پانا لیو کے لئے بھرپور شیروں آپ کے ہر معاملات میں بڑے بڑے چینجز کا مئی دو ادار پچیز تک آنا یہ آپ کے لئے خوش آئند رہے گا بھرپور فائدہ آپ اٹھاتے وی نظر آوگے اکلٹ سائنسز کا سیکھ کے لیو بھرپور پیسہ سمیٹ سمیٹ بھی نظر آئیں گے بڑے چینجز آپ کو نظر آئیں گے مئی دو ادار پچیز آپ کے لئے نیگٹیو چیز جو اس پورے پروسس میں رہے گی غصہ بہت آئے گا چڑھ چڑھ پن کمیونکیشن میں گڑھ بڑی اور زدی ہونا یہ آپ کے بوسز کے ساتھ لڑائی جگڑے آپ گھر کے اندر ہزبن وائپ کی ریلیشن میں تلقی کا پیدا ہونا لڑائی جگڑا ہونا آپ کے ماباپ سے بہن بائیوں سے الجن ہونا یا پھر آپ کے دوستوں مہن بن ہونا اس طرح کے معاملات بھی کر سکتے تو کام کرتے فری لانس کمپیوٹر کا یا آئی ٹی سیکٹر پہ جوڑا کام کرتے ایمازون پہ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کرتے کوئی بھی یوٹیوبر کے طور پہ یا فری لانس ملٹی میڈیا کا کام کرتے وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے آپ کوئی کال سینٹر چلاتے یا کال سینٹر میں کام کرتے کوئی پروڈیکشن ہاؤس میں یا کوئی بھی سورپ فیر ہاؤس وغیرہ میں کام کرتے وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ لیو نظر آئیں گے بود کی وجہ سے آپ کا کاروبار کا چلنا آپ کے عزبند وائف کی ریلیشنز کیونکہ سانتوے گھر کو ایکٹیویٹ کر ہے سانتوے گھر آپ عزبند وائف کی ریلیشنز کا گھر ہے وہ تو بہتر ہوگا اس میں غصہ اگر ہڈ گیا تو بہت کچھ اچھا ہوتا ہوتا ہوگی اور پیار محبت سے گھومتے پھٹتے سہر سا پٹا کرتے نظر آگے لیکن ساتھ 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 گھر آپ کے کاروبار کا گھر آپ کے فیملی بزنس کا آپ کے پارٹنرشپ کے بزنس کا گھر ہے تو وہاں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے آپ کے دسویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ آپ کے جوب کے اندر خوش قبریوں کے سننے کے زامن بنے گا یعنی مئی دوہ دار پچیس تک اپنے جوب میں اچھا وقت دیکھنا پروموشن کے یوک بننا اچھے سیللی پیکیجز میں اضافہ ہونا بونس سے ملنا بوس کے آنکھوں کا تارہ بن پانا لیو کے ممکن بنے گا بڑی بڑی بوس کا آپ کو ملا کر لینا یہ بھی آپ کے لیے بڑا خوش آئند رہے ساتھ پہ بودھ کا پانچوے گھر کو ایکٹیویٹ کرنا یہ پانچوے گھر کے تمام فائدہ یعنی اولاد کا ٹریک پہ آنا اولاد کے کنسیو کرنے سٹڈیز کے حوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ساتھ ساتھ پانچوے گھر آپ کے تھوڑ پروسیس کا تو یہاں بودھ تو ویسے بھی آپ کے تھوڑ پروسیس کو بڑھانے کے لئے آیا ہوئے تو بدھ مرکیوری کی وجہ سے تو آپ کا تھوڑ پروسیس آپ کی اقلانی طاقتیں آپ کا confidence لیور آپ کا will power بڑھے گا لیکن ساتھ ساتھ یہاں پانچوہ گھر بھی آپ کی کریٹیویٹی آپ کے انویشنز آپ پہ پیسے کمانے کا جنون تاری ہونا اور ہر لیا سے دماغی طور پہ بھرپور طریقے سے کام کر پانا لیو اس کے لئے ممکن بنے اور جیسے آپ سب جانتے لیو کی ہم بات کریں برج ساتھ سورج ان کا رولنگ لارڈ ہے اور سورج کا پاورفل ہو کہ بدھ کے ساتھ گد جوڑ بنا کے چار بڑے راج یوگ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتائے ویپرید راج یوگ آپ کے لیے لکشمی مہا لکشمی راج یوگ کا بن اور بدھ دیتی راج یوگ کا بن شش نام کا راج یوگ یہ بھرپور طریقے سے ان کو فائدہ پہنچائے گا اور یہ جوڑ کافیت تک ان کے معاملات کو سولو کرتا ہوا نظر آئے گا اب یاد رکھے گا کہ ان کے دسویں گھر میں جو ہے جو پیٹر کا ٹرانزیٹ کرنا یعنی دسویں گھر میں جو پیٹر کا ٹرانزیٹ کرنا جیسے ہم بتا چکے ان کے جوپ کے پروموشن کے یوگ بننا جوپ سے اچھی خبر سنا اور یہاں بڑا بوسٹ ایک اور آرہ ہے جوپ پیٹر دسویں گھر میں آنا یہ بھرپور طریقے سے آپ کی جوپ کے اندر خوش قبریوں کا سنانا وہ چانسز کا بڑھ پانا جوپ کے حوال سے ملنا کہ آگے پروموٹ ہو سکو پروموشن کے یوگ بننا دشمن جو آپ کے معاملات کو خراب کر رہے تھے آپ کی دیموشن کی وجہ بننا آپ کے پروموشن پر ڈیلے کرانا یہاں پر بھرپور طریقے سے پانچوے گھر کے تمام فائدے نہیں ایڈوکیشن کے حوالے سٹیڈیز میں دل کا لگنا سکولرشپ کا ملنا کوئی کانٹس کمپیٹیشن میں کامیاب ہونا اچھے کالج یونیوسٹی میں ایڈمیشن ہونا اور ان کے اکل کا صحیح طریقے سے چلنا کیونکہ بدھ بھی ان کے ساتھ ہے تو سورج اور بدھ کا گجوڑ بن یہ بھی کافیت تک یہاں ہیلپ کرے گا کہ ان کی اقلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا جس کی ویجہ سے سٹیڈیز میں اچھا کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے پریم پیار کے رشتے اچھے رہیں گے پانچ بگر ببڑ شروع کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اکلانی طاقتوں کا بھرپور چلنا ہی ہے پانچ بھر اکلانی طاقتوں کا اور آپ کو اپنی اکلانی طاقتوں کا بدھ تو فائدہ دے رہا ہے یا پانچ گھر بھی فائدہ دے رہ تو ہر لیاز تیزی سے آگے چلنا بھاروے گھر میں خراجات کا بڑھنا بلا وجہ کے خرچے دینا بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنا یہ برڈن لائے گا تو اس پہ تھوڑا آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اب اگر ہم ورگو یعنی برج سملا کنیا راشی کے حوال سے بات کریں تو ورگو کے آٹھوے گھر میں بودھ کا آج سے ٹرانزیٹ ہو رہا ہے اور بودھ کا آٹھوے گھر میں آنا بڑے پریورتن بڑے چینجز کو لائے گا کیونکہ آٹھوہ گھر ہوتا ہے بڑے پریورتن بڑے چینجز کا نئی نئی چیزیں ہوتے ہوئے آپ کو اپنی لائف میں مئی دوہزار تاکتوں میں اضافہ ہوگا بودھ اکل کا یا اکلانی تاکتوں کا پلینٹ مانا جاتا ہے تو آپ کی اکلانی تاکتوں کا بڑھنا قسمت تو بھرپور ساتھ آپ ویسے ہی دیری قسمت بھرپور ساتھ آپ ملے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اضافہ ہونا آپ کے اینویٹیو انویٹیو رہنا آپ کا حد سے زیادہ محنت کرنا انتھق محنت کرنا پیسے کمانے کا جنون سٹ چڑھ کے بولنا آپ کو نیکس لیول پر لے جائے گا آپ کے کونفیڈنس لیول ویل پاور کا بڑھنا بھی سونے پر سواگ کرنے وار اس کے علاوہ آٹھ وگر اکل سائنسز کا گربی ہے تو یہاں پر نیومرالوجی ایسٹرالوجی جیمالوجی وغیرہ سیکھ کریں اس سے بھی بھرپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بنتا آئے گا اس کے علاوہ آپ کے آن لائن کے بزنس کو پر لگ نا یوں کہ لیں کہ آن لائن بزنس سے اچھا پیسہ بنانا مئی دوہدار پچیس تک رہے گا آپ کمپیٹر سے جوڑا یا آئیٹی سیکٹر سے جوڑا کوئی کام ورگوز اگر کرتے تو بھرپور پیسہ سمیٹ پائے ہوگے اور پلس یہ کہ ورچول اسس اسیسٹنٹ او امیزون پہ یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کام کرتے ہو یا کچھ بھی کر کے کمپیٹر سے جوڑا کوئی کام کرتے ہو یا پروڈکشن ہاؤس یا سوفیر ہاؤس وغیرہ میں کام کرتے ہو وہاں بھرپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بن جائے گا بدھ کے اس ٹرانسلیٹ کے بعد آپ کے سپورٹ میں اضافہ بنے گا یعنی آپ کے فیملی کا سپورٹ ملنا آپ کے والد کا آپ کے بڑے بھائی کا اور آپ کی والدہ کا سونے کی زیورات یا پیسے دے آپ اچانک دولت کا ریلیز ہو کوئی پیسہ فسا آئے کوئی پیسہ مل نہیں رہا پیسہ ریلیز نہیں رہا پارٹنر پیسے نہیں کر رہا یا کسی کو ادھار دیا تو وہ پیسے واپس نہیں کر رہا ایسے پیسے بھی واپس ہوتے وے نظر آئیں گے یا پھر آپ اتنی محنت کروگے اتنا پیسہ کمال ہوگے کہ آپ اپنے ماضی کے تمام فائننشل لاؤسز کو فائنشل گینز میں کنورٹ کرتے وے ورگوس نظر آوگی بس ورگوس کے لئے ویک پائنٹ ہی ہے کہ اپنے سیکرٹ شیئر کر باک جاتے تو اپنے سیکرٹ کسی کے ساتھ شیئر لگا دینا یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتا یا پیسے کا رکھ جانا کوئی بلڈر کو پیسے نہیں مل پارے ایسے معاملات ہو سکتے تو کوشش کیجئے گا تو ہی فائدہ ورگوس اٹھا پائیں گ جو دوسرا بڑا ایویٹ ہو رہا یعنی جو جوپیٹر ہوتے ہیں اور قسمت کا بھرپور ان کو ساتھ دینا مئی دو ہزار پچیس تک قسمت مہربان ہے آپ کے اوپر کوئی بھی نیا فیسٹ لے رہے کوئی بھی نیا کام شروع کرے کوئی نیا کاروبار کر رہے شادی کا سوچ رہ کار انویس منٹ کرنے نوے گھر کا بتا چکے قسمت بھرپور طریقے سے ساتھ دے گئی یعنی کہ ریلیجیس ایکٹیویٹی کا بھی گھر ہے تو آپ مذہبی طور پر رہو گے میڈیٹیشن کرنا بندگی کرنا ریگلر پریئر کرنا عبادت بندگی کے علاوہ نماز کی پابندی کرنا اپنے ریچول جس بھومتے پھٹتے سیاد سپارٹا کرتے تو نظر آگے لیکن آپ کے پارٹر سے اچھی بانڈنگ ہونا آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہونا یہ بھی ممکن بنے گا اور ساتھ وگر آپ کے کاروبار کا گھر بھی ہے چاہے آپ کا فیملی وزنس ہو چاہے آپ کے پارٹر شپ ہو تین وں اکٹیویٹ ہونا یہ آپ جو پرسنیلیٹی میں ایک بڑا چینج آنا پرسنیلیٹی میں یوں کہلے کہ ایک مینگنیٹک اٹریکشن کا آنا لوگوں کا آپ کی طرف کھچنا کلائنٹ بھرپور بنا پانا یعنی کلائنٹ بڑھتے ہوئے دیکھنا orders بڑھتے ہوئے دیکھنا جو بیہیویر میں بڑا چینج جس کے وجہ سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے لوگ آپ کو سننے کے نا پروپر میڈیکیشن کا ہونا جو سر اٹھا رہے تھے ان کا دور کا ٹوٹنا یہ مائی دوہزار پچیس تک ممکن بنے گا آپ کی انٹرنل انرجی آپ کی اورجہ میں اضافہ ہونا آپ کو تھکنے نہیں دے گی آپ تھکوگے نہیں انتھک محنت کروگے اور انتھک محنت کا مطلب رکھے گا غصے کا تھوڑا خیال رکھے گا غصہ نہیں کرنا ہے کیونکہ غصے کی وجہ سے پھر کمیونکیشن کی گڑھ بڑی ہونا یہ معاملات کو بگاڑ سکتا ہے اب ہم بات کریں گے لبرا یعنی برج میزان تولہ راشی کے حوالے سے مرکیوری کے حوالے سے بات کرے تو گھر گھر بھی تو یعنی thought process کا بڑھنا آپ کے will power کا بڑھنا آپ confidence level کا بڑھنا پیسے کمانے کا جنون سر چڑھ کے بول creative innovative رہنا کاروبار لحاظ سے بھی اچھا رہے گا کیونکہ آپ کا فیملی وزنس آپ کا اینڈیپیڈنٹ وزنس اور آپ تینوں کا flourish کرنا یعنی کاروبار کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا پانا اچھا پیسہ بنا پانا مئی 2025 تک آپ کے لئے ممکن بن نظر ہے یہ کچھ تک آپ کے پانچوہ گھر کو بھی activate ویٹ کرے گا پانچوہ گھر آپ کے پریم پیار کا گھر ہے پریم پیار کے رشتے یعنی love story چلے جن کے رشتے بنتے وے مئی 2025 تک نظر آئیں گے شادی کے یوگ بن اور پلس یہ کہ اس کے علاوہ اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسس میں تیزی آنا یعنی اگر اکلانی طاقتوں کا گھر ہے تو thought process میں اضافہ ہونا will power کا بڑھنا ہر لیاست تیزی سے آگے بڑھتے وے اور اپنے studies میں اچھا وقت دیکھنا بھرپور فائدہ حاصل کرنا لیبراس کے لئے ممکن بنے گا جو اولاد گھر میں پیسہ نہیں دے پاری تھی یا بتمیزی کا کرنا بات کا نام آنا ڈرکز کا منشاعت کا استعمال کرنا گلت سنگت میں جانا ایسے بچے بھی ٹریک پہ آتے کاروبار یا جوب کر کے پیسہ کماتے اور اپنے گھر میں خرچہ دیتے وے آپ سپورٹ کرتے وے نظر آئیں گے قسمت کا تڑکہ بھی لگے گا قسمت بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دے گی یعنی کوڑ کا چیرے کی کیسے سے بہر آنا بڑے مسئلے ایف آئر کا ٹی وی پولیس کیسے اس سے بہر آنا کوئی زمین کا جائدات کا تنازہ ہے اس وہ آپ کے حق میں ہو جانا ہر لیاز سے قسمت کا بھرپور ساتھ بھی لیبراز کو مئی دوزار پچیس تک نظر آئے گا یاد رکھی گا اس دوران میں مئی دوزار پچیس تک اپنے سیکرٹ شیئر کر اپنے پیر پہ کلھاڑی ماننے کے برابر ہوگا اپنے سیکرٹ اپنے راست کے باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کسی پر بلائن فیت نہ کریں بلائن فیت کر کے اندھا اعتماد کر کے کسی کو پیسہ دینا اور فراود ہو جانا یا پیسے کمپنی کا بند ہو جانا یا کسی بلڈر کو پیسے دی اور وہ پیسے واپس ریلیز نہیں کر رہا کسی کو ادھار آٹھوے گھر اگیاروے گھر اور باروے گھر کو ایکٹیویٹ کرتا جا رہا اور یہاں پر بھی آٹھوے گھر کا فائدہ لیبراز کو مل رہا یعنی بڑے پریوردن بڑے چینجز دیکھو گے مئی دو ادار پچیس تک برپور طریقے سے چیزوں کا چینج ہونا آپ کے گھر ہے تو خواہشات کی تکمیل ہونا نیک خواہشات کا پورا ہونا آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ کے ہائیس پروفٹ یعنی کہ جو بھی انویسٹمنٹ کی اس میں ہائیس پروفٹ لیتے ہوئے نظر آوگے پیسہ جوڑتے وے بناتے ہوئے نظر آوگے اس کے علاوہ آپ کے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم چونکہ گیاروہ گھر آپ کے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم روز کمانا روز کھانے والا گھر ہے تو یہاں پر آپ کے روز کمانے روز کھانے والے جو کام ہے اس کے اندر اضافہ ہونا وہاں سے برپور پیسہ کمانا مئی دوہ دار پچیس تک یہ بھی رہگا باروہ گھر 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 یعنی آپ کے بیلن ملک دورے بنیں گے جاب کاروبار کر پانا اپنے گھر سے آپ کو اپنی فیملی سے اچھا سپورٹ ملنا جسے کوئی کاروبار کر پانا یا جیسے بیلن ملک اگر جاب لیس بھی ہے تو جاب کا ملنا اچھے سیلڈی پیکجز کے ساتھ جاب کا ملنا ایسا کچھ ممکن ہوتا ہوا دو ادھر پچیس مئی تک نظر آئے گا لیکن باروہ گھر خراجات کا گھر خرچ بڑھنا بلا وجہ کے خرچ کر دینا بغیر سوچے سمجھے خرچ کر دینا یہ تھوڑا سا برڈن لیبراس پلائے گا تو اس پہ تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا غصہ آپ سے باہر آئے گا بہت غصہ آئے گا یا پھر زدی ہونا یہ معاملات کو بگاڑے گا اس سے پر کنٹرول کر گے تو بہت سارے معاملات سہی ہوتے ہوئے بھی لیبراس کو نظر آئیں گے اب اگر ہم سکورپین یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ برج سکورپین برج اقرب یعنی ورششک راشی کے حوال سے بات کریں تو دشمنوں پر بھاری پڑھنے والا یہ وقت آ رہے کیونکہ بودھ کا ایریز کے اندر گوچر ہو چکا ہے اور ایریز کے اندر بودھ کا یعنی مرکیوری کا آنا آپ کی تھوڑ پروسسس میں تو اضافہ کرے گا لیکن آپ اتنے اقل مند ہو جاؤ گے اتنا زیادہ شارپ منڈ ہو جاؤ گے کہ اپنے دشمنوں کو کیسے پچھاڑنا ہے کس سے کیا بات بولنی کیا نہیں بولنی کس کو کیسے ہینڈل کرنا یہ آپ کو آ جائے گا اور کافیت تک آپ کے دشمن جو آپ کی جوب یہاں پر بدھ کی وجہ سے مرکیوری کی وجہ سے سانت وی گھر کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے ہزبن وائف کے ریلیشنز کو اچھا کرے گا جو تلکیاں لڑائی جگڑی تھے وہ ختم ہوتے گئے گھومتے پھرتے سیڑ سا پاٹا کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے اچھے ریلیشنز آپ کے بنیں گے وہیں کاروبار کا گھر بھی سانت وگر ہے تو سانت وگر یعنی کاروبار کو اٹھائے گا آپ کے انڈیپینڈنٹ بزنس آپ کے فیملی بزنس اور آپ کے پارٹرشپ کے بزنس تینوں میں برپور فائدہ کماتے وئے آپ لوگ نظر آگے اچھا پیسہ جوڑتے وہ دیس ترین دور سمیٹ تے آپ لوگ نظر آگے یاد رکھے گا بارویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے بیرنومل کے دورے کاروبار کر پاؤ گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی اکھراجات بھی بڑھائے گا بلا وجہ خرچے کر جانا یا سوچ اچھے ڈیپارٹپنٹ پہ اچھی دگڑی سیرلی لیتے ہو نظر آنا ریک اوگنیشن ایووڈ یا ریوارڈ سے نواز جانا آپ کے سیرلی پیکیجز میں اضافہ ہونا یا آپ کے اللاؤنس اور بونس اس کا ملنا یہ بھی بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچ بڑی بڑی خوش کبری اپنے کریئر کے حوالے سے اپنی جاب کے حوالے سکورپین سنتے وے نظر آئیں گے اب ان کے لئے دوسرا بڑا ایوینٹ جو بننے جارہ جو کروڑ پتی ان کو بنا سکتا ساتھ وے گھر میں جوپیٹر کا گوچر ہونا یعنی جوپیٹر گرو گرو ہونا دھائیہ چل رہے تو دھائی سال کا جو شکل والا ٹائم ہے اس کو کافیت تک اس کا زور کا ٹوٹنا جو مشکلات جو آزمائش آرہی تھی اس کو کم سے کم کرنا یا ختم کرنا یہ جوپیٹر کی وجہ سے ممکن ہوتا ہوا گرو کی وجہ سے ممکن ہوتا ہوا ان کو نظر آئے اس کے علاوہ چھٹے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے گرزے کم کرے گرزے ختم کرنا بیماریوں سے بار آرہ اس کی پروپر میڈکیشن ہونا بیماریوں سے بار آرہ اور پلس یہ کہ آپ کے دشمن ویسے یہاں بھی دشمن کو دفع کرنے کے لیے یہ گھر بہت کام آئے گا یعنی کہ چھٹا گھر آپ دشمن کا گھر بھی تو دشمن کا دور ہونا یا آپ کی کنٹرول میں آنا یہاں پہ ممکن بنے گا اسکورپین کے لیے ان کے 11 گھر اور فرس آس کا بھی ایکٹیویٹ ہونا یعنی 11 گھر ان کے highest profit کا گھر 11 گھر ان کے خواہشات کی تکمیل گھر 11 گھر کام میں اضافہ ہونا اچھا پیسہ بن پانا مئی 2025 تک نظر آئے گا پیسہ بناتے ہوئے یہ لگ نظر آئیں گے پلس فرس آس کا بھی ایکٹیویٹ ہونا یہ آپ کی physical health mental health کو اچھا رکھنا آپ انترنل energy کو بڑھانا جسے آپ تھکوگے نہیں انتھک میند کر پاؤگے اور بغیر تھکے کام کرتے چلے جاؤگے پیسے کمانے کا جنون سر چڑھ کے بولے گا پانچوے گھر کی اضافہ ہوگا بڑھنا آپ ویل پاور کانفیڈنس ڈیویل میں اضافہ ہونا ہر لیاز سے صحیح فیصلے کر پانا جس کی وجہ سے بھرپور طریقے سے اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں اپنے سورسز آف انکم میں اپنے تمام معاملات میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر لیا سے مئی دوہ غلط طریقے سے پیسے کمانا ایسے معاملات بھی ہوں گے اس سے بچنا پڑے گا مافیا کا حصہ بننا رشوت سے پیسے کمانا یا کوئی بھی غلط طریقے سے پیسے کمانا کسی کا حق کھا لینا یہ چیز اسے بچنا پڑے گا غلط illegal طریقے سے پیسے کماؤگی تو وہ پیسے جائے گا بھی تیزی کے ساتھ اور ڈھائیہ کا ایفیکٹ ایمپیکٹ آپ پہ بڑھتا چلا جائے گا تو ڈھائیہ کا زور توڑنا ہے آپ چاہتے جوپیٹر طریقے سے اس کے اثر کو کم کرے تو پھر legal طریقے سے آپ چلنا پڑے گا اور اچھا پیسہ بھی بنا رہا ہوں پریم پیار کا گھر اسٹڈیز کا گھر ان کے اقلانی طاقتوں کا ان کے تھوڑ پروسسس کا ان کے ویل پاور کا ان کے کانفیڈنس لیول کا گھر ان کے اسٹڈیز کا جیسے جو پڑھ رہے جو تعلیم حاصل کر رہے یا ہائیر اسٹڈیز کی طرف جا رہے ان کے لیے بھی بھرپور فائدہ ہوگا پریم پیار کے رشتوں کا اچھا چلنا آپ کی بارنگ اپنے پارٹر سے اچھا رہنا اولاد کے کنسیو کرنے گھر بھی پانچوہ گھر ہے تو اولاد جن کے یا نہیں ہو رہی ان کے اولاد کے مئی دوہ دار پچیس تک ہونا یہ بھی ممکن بنے گا بودھ اولاد نا صرف جوب اور کاروبار کرے گی اور اس سے پیسہ کما کے گھر پہ دینا آپ کو سپورٹ کرنا ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا مئی دوہ دار پچیس تک اس کے علاوہ اچانک دولت کا ملنا جو پیسہ پسا ہے اس کا مل جانا یا اتنا پیسہ کمانا کہ اپنے ماضی کے لاسز کو گینز میں کنورٹ کر پانا یہ سیجیٹریانز کے لیے برجے کاؤس کے لیے دھن اور راشی کے لیے ممکن ہوتا بنا در آئے گا تیس ترین دولار سمیٹ پائیں گے اچھا پیسہ بنا پائیں گے اس کے علاوہ مرکیوری وجہ باروے گھر ایکٹیویٹ ہونا بینن ملک کے دورے بنائے گا بینن ملک جا کے جاب کرنا کاروبار کرنا وہ سیجیٹریانز جو کہ باہر تو چلے گئے لیکن جاب نہیں مل رہی جاب لیس ان کا جاب کا ملنا مئی دوہ پچیس تک ممکن بنے گا اچھے سیلی پیکجز جاب کرنا کاروبار کرنا ترقی کرنا سیجیٹریانز کے لئے ممکن ہو جائے گا چھٹے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہاں پر آپ کی کرزے کم کرتا ہو کرزے ختم کرتا ہو بیماری سے باہر آتے ہوئے پراپر میڈکیشن ہونا بیماری کا ضرور ٹوٹنا یہ ممکن بنے گا آپ کے دشمن جو آپ کے جاب میں آپ کاروبار میں مسلسل مئی دوہزار پچیس تک اور سونے پر سوا گئی ہے دوسرا بڑا ایونٹ یعنی جوپیٹر کا جو پرس مئی کو ٹرانزیٹ کر چکا ہے ان کے چھٹے گھر کے اندر اور چھٹا گھر آپ سب جانتے ہیں کرزے کا گھر یعنی کرزوں کا گھر ہے پلس یہ آپ کے دشمن پڑھنا یعنی چھٹے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہاں پر آپ کی بیماریوں کا زور ٹوٹے گا کیونکہ پروپر میڈکیشن ہونا سہی دوائیں لینا کرونک ڈیزیز جیتے بھی ہارڈ کا پروپلم شوگر کے ایشوز یا دوسرے ایشوز ہیں ان کو کور کرتے ہوئے آپ لگ نظر آوگے دشمنوں کا جیسے میں نے کہ پچھاڑتے ہوئے نظر آوگے دشمن جو آپ کی جوب کاروبار میں ہے یا کسی ممکن بنے گا اچھا پیسہ جوڑ پاؤ گے لیکن بار وقت اکھراجات کبھی تو خرچے بھی بہت بڑھیں گے سیجیٹریانز کے خرچوں پر نظر رکھنی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے خرچہ کرنا کسی کو بلا وجہ ادھار دی دینا پیسے پسا لینا کوئی بلڈر کو دی وہ پیسے نہیں دے رہا بلڈر سے کوئی آرڈر کمپیٹ کیا وہ پیسہ وہ پیسے نہیں ہو رہا ایسے پیسے ریلیس دوں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن کوشش کی جگہ اپنی مینج جاری رکھے گا کیونکہ جتنا پیسہ آپ کماؤ گے تو آپ فائنشل گینز کے اندر کنورٹ کرتے بھی نظر آ گ یہاں پہ آپ کا غصہ بہت شوٹ کرے گا بہت زیادہ غصہ آنا کمیونکیشن میں گربڑی ہونا کسی کو ہرڈ کر جانا یا پہ یوں کہیں کہ زدی ہونا یہ معاملات کو بگاڑے گا صرف غصے پر کنٹرول کر گے آپ کے فورت ہاؤس میں آ گیا یعنی اکل کا پہاڑ سمجھ لیں ٹوٹ پڑ ہے آپ کے فورت ہاؤس میں فورت ہاؤس کیا چیز کا گھر ہے فورت ہاؤس آپ کی والدہ کی صحت کا گھر ہے مئی دوہ گھر آپ اپنا رینوویٹ کرا پاؤ گے کوئی بڑے خرچے کرتے ہو نظر آگے ہر لیان سے اچھا پیسہ جوڑ پانا آپ کے لئے ممکن بن جائے گا کیپرکون کے لئے لئے بڑی خوش گبر یہ سیٹرن یعنی شنی اس کی نوازشات بھی بنی رہیں گے ساڑ ستھی کا زور ٹوٹے گا ساڑ ستھی کا جو ماضی میں جو اس نے تباہی مچائی ہے جو پریشانیاں آزمائش تکالیف ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی کیپرکون سن سہی ہیں وہ اپنے کمنٹس میں آکے بتا سکتے اس کا زور ٹوٹنا اور مائی دوہ دار پچیس تک اچھا وقت دیکھنا جتنے بھی کیپرکون جو مذہب سے روجان رکھے ہوئے نماز کی پابندی ریگلر پریئرز میڈیٹیشن پڑا ہی کام یہ سب کرتے برپور طریقے سے اس کا فائدہ دیکھیں گے اور اس کا زور ٹوٹے گا یعنی کہ اب جو آزمائش یا مسائل یا پریشانیاں وہ کم سے کم ہوتے ان کو نظر آئے گی اخراجات پر کابو رکھنا ہے کیونکہ اخراجات کا گھر بھی ایکٹیویٹیٹ ہے تو بڑے خرچے بڑھیں گے یعنی بلا وجہ کے خرچے کر دینا بغیر سوچے سمجھے خرچہ کرنا ان سے بچنا پڑے گا ویسے جو خرچے بڑھیں گے بڑھیں گے وہ تو دینے پڑیں گے لیکن بلا وجہ کہ خرچے روک لی تو کافی حد تک اس کو کور کرتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آگ اس جنون سر چڑھ کے بولنا آپ کریٹیوٹی اور انوویشن کے ساتھ کام کرنا آپ کے ویل پاور میں جیسے اضاف ہوگا تو ہر لحاظ سے آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے آپ پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھو جوپیٹر بھی بھرپور طریقے سے ٹرانسلیٹ کر چکا ہے فرسٹ مئی کو اور آپ کو فائدے دینا شروع کر چکا ہے اور اس کا پانچوے گھر میں آنا یہ ہر لحاظ کی اقلانی طاقت تو بڑھائے گا ان کے سلائیت جو فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہونا غلط فیصلہ نہیں لیں جو to the point well calculated timely decisions ہوں گے ان کے فیصلوں کے وجہ سے جاب ان کے کاروبار ان کے سورسز of income میں اضافہ ہونا یا ایسے فیصلے لے جانا جس سے بھرپور آمدنی یا پیسہ جنریٹ کر پائیں ہوا نظر آئے مئی دوہدار پچیس تک اور پانچوہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے اولاد کے حوالے سے مئی دوہدار پچیس تک خوش کبری کا سننا یا اولاد کا ٹریک پر آنا اولاد کا بات ماننا پیسے کما کے گھر میں آپ کو سپورٹ کرنا اور غلط سنگج سے دور رہنا ایسا کچھ بھی ہوتے ہو دیکھیں گے پرین پیار کے رشتوں کا اچھا ہو نا کیونکہ پانچوہ پیار پیار کا رشتوں کا گھر ہے تو پرین پیار کے اپنے لوف پارٹنر کے ساتھ اچھا ہو نا سٹیڈیز میں اچھا کر پانا پانچوہ سٹیڈیز کا بڑھ جانا اور پلس یہ کوئی اچھے کالیج یونیویسٹی میں ایڈمیشن ملنا اگر بین ایڈمول جا کے پڑھنا چاہتے تو وہاں بھی کامیابی ملنا کیپریکونینز کو نظر آئے گی اب کیپریکونینز کے لئے اس دوران میں سیکنڈ آس کا ایکٹیویٹ ہونا جیسے کمیونیوکیشن کا کمیونیوکیشن سکلز کا جو بھی کام کرتے جیسے ایڈوکیٹ ہیں لائیر ہیں بولنے چالنے کا جن سینٹر میں کام کرتے ہو بولنے کا کام وہاں بھی ہے اور اس طرح کے پیسے آپ کماتے ہوئے نظر آو گی یہاں پر سونے پر سوہا ک بھرپور ساتھ ملنا کوئی کوٹ کا چیہری کیسی سے اس سے بہار آنا کیس آپ کے فیور میں چلے جانا کوئی ایف آئیر کٹی اس سے بہار آنا ہر لحاظ سے زمین و جیداد کے تنازہ اس سے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جانا اس طرح کے معاملات بھی بنے گئے کسمت بھرپور طریقے سے مہربان ہے تو مئی دوہ ہزار پچیس تک کوئی بھی فیصلہ کوئی نئی انویسٹمنٹ کوئی نیا کاروبار شادی بھی یا یا مئی دوہدار پچیس تک نظر آئیں گے اور جیسے کہ جوپیٹر ہے تو یہ آپ کے جو آزمائش ہے آپ کے اوپر ساڑھ ستی کے وجہ سے آئی ہے ماضی میں اس کا زور بھی کم کرے جیسے ہم آلیڈ بتا چکے تو اس سے بھی فائدہ ملے گا جوپیٹر کافی حد تک ریپیر موڈ میں آپ کی لائف کو لائے گا جو ماضی میں نقصانات میں اس کی تلافی کرنا یا آپ کا اتنا پیسہ بڑھنا یا لوگوں کا مائل ہو نقصانات کی طرف مائل ہو گے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو نقصانات یعنی ہر لحاظ سے مینجنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا یہ آپ کو بھرپور فائدہ دیتا ہو نظر آئے گا بیماریو سے لڑ پاؤ گی بیماریو کو زور ٹوٹ تاوہ مائی دوہ دار پچیس تک نظر آئے گا ہر لحاظ سے اندر کی انرجی کا بڑھ جانا یعنی تھکوگے نہیں انتھک مہنت کروگے بغیر رکھ کے کام کروگے اور بھرپور طریقے سے کامیاب ہوتے ہوئے تمام کیپریکونیس نظر آؤ کیپریکونیس کیلئے بڑی تک یہ شکار یعنی بہت برا وقت بھی دیکھا کمنٹس میں بتائیں کیا کچھ نہیں ہوا آزمائش پریشان یا تک ماضی میں انہوں نے برداشت کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے بڑے تینشن دپریشن ایکزائیٹی سے گزرے تب جا کے آج یہاں تک پہنچے ہیں اپنا پہلا چرن یعنی بہت بڑا مشکل دور دیکھ کر آئے ہوئے اور اب کوشش کر رہے کہ اس سے نکل پائیں یہ ہم بتانے جا رہے اور سب سے بڑی بات یہ جو گوچر ہو چکا ہے اور وہ بھی سونے پہ سواگا کے ان کے تھرڈ ہاؤس کے اندر یہ ٹرانز ہوا ہے مرکیوری کا ان کے تیسرے گھر میں ان کے اقلانی طاقتوں کا تیسرے گھر میں آنا ان کے بہن بائیو کے ریلیشنز کو اچھا بنائے گا جو ماضی میں لڑائی جگڑے تھے زمین کے تنازات کے حوالے سے وہ کچھ بہتر ہوتے ہوئے اپنے بہن بائیو ساتھ مل زون پہ ڈیٹا اینٹری کا کام کرتے یا پھر کسی بھی طرح سے کال سینٹر چلاتے پروڈکشن ہاؤس چلاتے یا سوف فیر ہاؤس چلاتے اس کے اندر بھی برپور پیسہ کمائیں گے کمپیور سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے یا یوٹیوبر ہیں یا فری لانس کا ایکٹیو ہونا وہ بھی بودھ کی وجہ سے یہاں پہ بڑے بڑے پریورتن کیونکہ آٹ بگر بڑے چینجز کا بڑے ٹرانس فریورتن کا گھر مانے جاتا ہے تو بڑی بڑی تبدیل یہاں آپ لوگ دیکھو گے بڑے بڑے چینجز آپ کو چینج ہونا آپ کے کریئر کے اندر یا آپ کی جاب لائف کے اندر یہ بھی سونے پہ سوہ ہوگا اپنے جاب کے لب اپنے کاروبار میں کوئی بڑی چینجز کرتے نظر آوگے جس کی وجہ سے فائدہ ہوگا یعنی تمام معاملات میں بڑے بڑے چینجز ہوتے ہوئے آپ کو مئی دوہ دار پچیس وائف کی ریلیشنز کو اچھا کرے گا پلس یہ کہ بانڈنگ اچھی بنے گی اور ساتھ وقت آپ کے کاروبار کا گھر ہے اگر آپ فائملی بزنس کرتے یا کسی طرح پارٹرشپ کا بزنس کرتے تین صورتوں میں بھرپور پیسہ کمانا کاروبار کو اوچھا چڑھتے دیکھنا انویسٹرز کا ملنا بھرپور پیسہ کمان پانا مئی دوہ دار پچیس تک ایکٹویری ایس کو نظر آئے گا اور ساتھ ہر لحاظ سے بہترین وقت دیکھنا ان کو نظر آئے گا پانچ گھر کا ایٹیویٹ ہونا اولاد کا سکھ دیکھنا اولاد کا ٹریک پر آنا ان کی وقت آپ لوگ دیکھو گے پریم پیار کے رشتے اچھے ہوتے نظر آئیں گے اور پلس یہ اکلانی تاکتوں کا بڑھنا بھرپور ترکی سے ویسے ہی دے رہے اور یہاں سے بھی پانچ گھر کا فائدہ اکلانی تاکتوں کو بڑھانا آپ کی confidence لیور ویل پار اضافہ کرنا آپ creative ہونا innovative ہونا پیسے کمانے کا جنون سر چڑھ کے بولنا ہر لیاغ سے ترقی کرنا تیزی سے آگے بڑھنا آپ کے لئے ممکن بن جائے بس اکویریس کو ایک چیز یاد رکھنی ہے اپنے secrets کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اس کو نیگٹیو لی ماننے کے برابر رہے سوچ سمجھ کے انویسٹیگیٹ کر کے فیصلے لینے جلد بازی کے فیصلے بھاری پڑیں گے کسی کو ادھار دینا بھاری پڑے گا ادھار کا پیسہ یا تو واپس نہیں آیا گا تو کوشش کریں کسی کو ادھار نہ دیں پیسے کو صحیح جگہ انویسٹ کریں پراوپر انویسٹیگیشن کر کے چھان بین کر کے آگے پڑے تو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے بس اپنے اخراجات پر تھوڑا نظر رکھنا ہے بلا وجہ کہ خرچے ہو سکتے بلا وجہ کہ خرچے بڑھ سکتے جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے اور یہ ابھی ختم نہیں ابھی سیکنڈ ایونٹ باقی ہے جو بڑا ایونٹ ہو چکا ہے اور ابھی مئی دوہزار پچیس تک جارے رہے گا اس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی اب جو 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 پیٹر آپ کو سار ستی کے زور توڑنے میں مدد دے گا چوتھے گھر میں جو پیٹر کا آنا یعنی گرو کا آنا ہر لحاظ سے آپ کے لئے فائدہ مند اس طرح رہ گا کہ والدہ کی صحت کا اچھا دیکھنا اپنے گاڑی بنگلے بینک بیلنس پرابرٹی میں اضافہ دیکھنا لے پانا خرید پانا آپ کے لئے ممکن بنے گا پیسہ جوڑ پانا بینک بیلنس کو بڑھتے وے دیکھنا ریل سٹیٹ کے بزنس سے اچھا پیسہ کما پانا آپ کوئی پلوڈ کھرید 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 اس کو رینڈ پر دیتے ہو یا کوئی فلیٹ کھرید کھرید اس کو رینڈ پر دینا بیشت یا کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے اس سے بھی برپور پیسہ مئی دوہدار پچیس تک ایکوئریس کا کمانا ممکن بنے گا جوپیٹر کی مہربانی ان پر بنی رہے گی جوپیٹر کی نوازش ان پر بنی رہے گی ماضی میں بڑا مشکل وقت جیسے پہلی بھی ہم بتا چکے کہ ماضی میں انہوں نے ساڑھ ستھی کے وجہ سے بہت دکھ اٹھائیں ابھی بھی یہ پر بھی آزمائش تکلیف بنے ہوئے لیکن اس سے زور ٹوٹے گا جوپیٹر کی نوازش تو بنے گی لیکن ساڑھ ستھی زور کو بھی توڑے گا لیکن شرط ہے کہ ان کا میڈیٹیشن کرنا ریگلر پریئرز کرنا مذہب پہ پابند رہنا نماز کی پابند یا جو بھی ان کی ریگلر پریئرز ہیں جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے اس کی ریچول کو فالو کرنا ان کو نیکس لیول پہ لے کے چلا جائے پھر آٹھوے گھر کا ایٹ ہاؤس کا بھی ایکٹیویٹ ہونا آٹھوے گھر بڑے تبدیلیو کا گھر ہے تو آنا اور تمام معاملات میں بڑے بڑے چینجز کا دیکھنا ایکویریس کے لئے ممکن بنائے گا اکلٹ سائنسز جیسے ہم پہلے بتا چکے اکلٹ سائنسز یعنی نیمرولوجی یا جیمالوجی اسٹولوجی وغیرہ سیکھیں اسے بھرپور پیسہ کمانا بھی ممکن بنائے بس یاد جوپیٹر کا ریپیر موڈ میں لائنا آپ کے ماضی کے جتنے بھی لاؤس سے اس کو ریکوور کرتے ہوئے یا اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ مئی دو لگن کے گھر میں گوچار ہونا ٹرانسٹ ہونا ان کے صحت کے حوال سے خوش گبری ہے صحت کا مئی دو ہزار پچیس تک اچھا رہنا ان کا یوگا جم ایروبکس کرنا مارننگ وک کرنا پھرتی لہ رہنا ان کو نیکس لیول پہ لے کے جائے گا کیونکہ بدھ کا فرسٹ ہاؤس میں آنا یعنی مرکیوری کا فرسٹ ہاؤس میں آنا ان کے اقلانی طاقت تو بڑھیں گی لیکن فیزیکل ہیل ہیل کا بڑھ جانا اور اندر کی انرجی یعنی انٹرنل انرجی کا بڑھنا کم تھکنا یا نہ تھکنا انتھک میند کرنا ہرڈ ورکنگ کریں اور اور بغیر رکھے کریں گے اور تھکن کا احساس نہیں ہوگا یہ بھی ان کو فرسٹ ہاؤس کی وجہ سے ہوتا ہوا نظر آئے گا صحت کا اچھا رہنا اور ایمیون سسٹم کا بڑی بیماریوں کا ضرور توڑ نظر آئے آپ کے دسویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کریئر کے حوال سے اچھی قبر سنوں گے خوش قبریوں کا سننا اور کاروبار میں کریئر میں اچھا وقت کا دیکھنا ہے یعنی بوسی سے اچھی انسٹیننگ کا رہنا بڑی دیپارٹمنٹ پر سیلری لیتے وے یا پروموشن کے یوک بننا اس کے علاوہ سیلری کے علاوہ آلاؤنس اور بونس کا ہر چیز کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرنا اس میں کامیاب ہونا کامیابیوں پر کامیابی ملنا اب یہ سلسلہ چلے گا تو مئی دوہ پچیس تک چلے گا اور برپور طریقے سے پائیسنز بھی آگے بڑھتے وے اور اپنی مشکلات سے نکلتے وے نظر آئیں کچھ ایسا ہونے جا رہے آپ کی اکلانی طاقت بڑھنا آپ کا تھوڑ پروسس کا بڑھنا آپ مشکل سے مشکل کام بھی آسان طریقے سے کر پاؤ جگاڑیا جیسے کہتے ہیں جگاڑیا بنو گے جگاڑیا بنو گے کوئی بری بات نہیں کوئی مشکل کام کو کم وقت میں آسان طریقے سے کرنے والا ہی آج کے دور میں چل پاتا ہے اور زمانہ ایسے ہی لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے تو آپ کے لئے ایسا بن جانا یعنی جگاڑیا بن جانا یعنی آسان طریقے سے چیزوں کو کرنے والا بن جانا یہ کافیت تک آپ کو آگے بڑھائے سانتھوئے گھر کئی ایکٹیویٹ رہنا آپ کے حزبن آئیف کے ریلیشن تو اچھا رہے گا جس کو کنٹرول کر پاؤ گھصہ بہت رہے گا بات بات پر چٹ چڑھ پر آپ کے لئے مسئلہ رہے گا مائی 2015 تک تو آپ کا غصہ ہے اگر اس غصے کو کنٹرول کر گئے تو یہ آپ کمیونیوکیشن کو بہتر بنائے گا جو گڑھ بڑی ہوگی کمیونیوکیشن اس کو کور کرے گا اور آپ کو زدی بھی بننے دے گا تو یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گے آٹومیٹکلی غصہ کنٹرول کیا سب کچھ کنٹرول ہوگا آپ کاروباری جگہ پہ آپ زمین و جیداد کے معاملات ہر جگہ پہ غصہ آپ کے لئے پرابلم کر سکتا ہے بس یاد رکھے کہ آپ کھراجات کا گھر کا ایکٹیویٹ ہونا یہ خرچے بہت بڑھے گا یعنی باقی گروسری بلز بچوں کے خرچے گھر کے خرچے الگ لیکن بلا پیسہ ختم ہونا ایسے بھی معاملات پائیسی دیکھ رہے ہوں گے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اپنے خرچوں پہ ابھی سے پابندی لگانی پڑے گی بلا وجہ کہ فالتو کی خرچے کرنا اس کو روکنا پڑے یاد رکی پولٹکس میں جانا آپ کوئی بڑی پوسٹ میں وہاں خطرناک ثابت ہوگا بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے جلد چونکہ ساڑ ستھی کا پہلا چرن چل رہا ہے تو یہاں پہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا کوئی بھی فائدہ دیکھتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اب دوسرا بڑا ایونٹ جو برپور طریقے سے یہاں بھی بڑے چینجز آپ دیکھو گے کہ جوپیٹر کا گوچر ہو چکا ہے جوپیٹر کا ٹرانس ریٹ آپ کے تیسرے گھر میں جوپیٹر یعنی گرو کا ٹرانس ریٹ تو بھی بھرپور پیسہ کما پائیں گے مئی دوہزار پچیس تک آن لائن کوئی بزنس کرتے کاروبار کرتے کوئی ٹریڈنگ کا کام کرتے کوئی کمپیٹر تے جوڑا آئیٹی سیکٹر کا کام کرتے کوئی پروڈکشن آس روٹ فیر آس یا کال سنٹر وغیرہ چلاتے ان میں جوب کرتے وہاں بھی بھرپور پیسہ کمائیں گے یا ورچل اسسسٹن ایمازون پہ ڈیٹا اینٹری کا کام کرتے آرٹی فیشل انٹیلیجنس کا کام کرتے یوٹیوبر ہیں پری رانسر ہیں یا ملٹی میڈیا کا کام کرتے ہر لحاظ پائس اچھا پیسہ جوڑتے وے اچھا پیسہ کماتے وے نظر آئیں گے مئی دو ادار پچیس تک اور ساتھ ہی ساتھ آپ شورٹ ڈسٹنس کا ٹریول کا یوگ بناتے یعنی کہ تیسرا گھر شورٹ ڈسٹنس کا گھر بھی تو چھوٹے چھوٹے ٹریول کر کے چھوٹے چھوٹے سفر کر کے اچھا پیسہ بنانا ایسا بھی آپ کے لئے ممکن بنے گا آپ کے لئے پہلا چرن بڑی بڑی مشکلات لکھے جوب کا بار بار چلے جانا حاسدین کا ایکٹیو رہنا آپ دشمنوں کا آپ کی جوب کے اندر مسئلے کھڑی کرنا آپ سیلی میں ریڈیکشن بائیس باسس سے لڑوا دینا یا سینئر کے ساتھ نوک جوک کروا دینا یا پھر پر گھر کے اندر فساد برپا کر دینا کوئی ان لاؤز کا انٹرفیر کرنا کوئی تھرڈ پارٹی کا انٹرفیر کر کے ہزبن وائف کی ریلیشن کو خراب کرنا یا دوریوں کا بڑھا دینا یا ڈائیووٹس تک بات پہنچنا اور بہت سارے فائسن کی ڈائیووٹس ہو چکی اسی وجہ سے کہ ہزبن وائف کی ریلیشن میں کوئی تیسرہ انٹرفیر کیا یا کسی نے باہر سے فساد برپا کیا جس کی وجہ سے ان کے رشتوں میں درانے پڑنا یا اس پائسنس کا اس کے وجہ سے غصہ بہت آنا چڑھ چڑھ پن ہو چانا بات بات پہ کٹنے کو دور نہ ہر چیز میں نیگٹیو سوچ نہ ایسا بھی ہوا مایوس بہت زیادہ ہو زندگی ختم کرنے کا سوچ خود کوشی کے خیالات آنا مذہب سے دوری ہو نہ نہ اور کاروبار ختم ہوگے دوسرا کاروبار شروع کرنا اس میں بھی نقصان اٹھانا بینن امیل جانے کا سوچ نہ وہ معاملات سول نہیں ہونا بینن امیل جانے کے لئے ارچن یا رکاوٹوں کا آنا یعنی پیسو کے مسئلے یا ویزا امیگریشن کے مسئلے یا اگر باہر چلے گئے تو پائیسیانز کا وہاں جوب کا نہ ملنا بے روزگار رہنا پریشانیوں سے دو چار رہنا ایسے معاملات بھی انہوں نے فیس کیے ہر لیاز سے پارٹنر کا یعنی ان کے لوف پارٹنر کا دھوکہ دینا یا پیک اپ والی سیچویشن بننا یا نو کونٹیکٹ والی سیچویشن بن جانا کہ لڑائی چگڑا ہوا الگ ہو گئے یا ہزبن وائف میں الگ ہو کے بیٹھے ہوئے کوئی بیچ میں صدا کرنے والے کوئی میڈییٹر نہیں اس طرح کے معاملات بھی فیس کر رہے ہر لیاز سے اپنی جوب اپنے کاروبار اپنے سورس اف انکم میں پیسے کو ڈوبو دینا یا بڑا نقصان کر دینا بڑے بڑے فراوڈ کا ہونا پیسے لے کسی کا بھاگ جانا یا کسی پر بلائن فیت کر پیسے دینا یا نقصان ہو جانا فراوڈ ہونا اس طرح چیزیں بڑی پائیسیانس نے فیس کی ہیں ماضی میں بھی اور اب بی بی کر رہے تو کہنے کا مقصد کہ اب وقت آیا ہے کہ بات آرہی ہے کہ بودھ کا تو ہی ہے لیکن جوپیٹر کے حوالے سے جو ان کو فائدہ مل رہا ہے جوپیٹر ان کے ساڑھ ستھی کے پہلے چرنڈ کو ریپیر موڈ میں لے کے آئے گا یعنی کہ پہلے چرنڈ کے وجہ سے یہ سارے معاملات جو ان کے زمین وں بہت زیادہ پائیسیل نے فیس کی یعنی تمام طرف سے جوب کی بات کریں گھر کی بات کریں یا ہر جگہ پرابلمز کا فیس کرنا رکابوں ٹکانا پریشانیوں کا ہونا یہ فیس کر رہے اور اب کیسے سے نجات ملے ایک تو میڈیٹیشن ہے یہ ان کو لازمی کرنا آخری برجو باروے نمبر کا برجو آپ کو میڈیٹیشن کرنا بہت لازمی ہے عبادت بنگی کرنا کافی اچھے حالات بھی ہوں گے اب جو وقت آئے جوپیٹر آپ کے ریپیر موڈ میں چکے لائے گا لائف کو تو کافی تک پہلے چرنڈ کا زور بھی ٹوٹے گا اور کافی بڑھنا بلا وجہ کہ خرچ ایسے پہلے بھی ہم بتا چکے تو اس پہ تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا خرچ بہت بڑھ گیا تو پھر اس سے باہر آنا مشکل ہو جائے گا آمدنی جلدی ختم ہو جائے اور آپ پیسے بچا نہیں پاؤ گی انویسٹ کرنا سیوینگز زندگی ہزبر نائف کی ریلیشنز پہ بہتری کو دیکھو گے اپنے غصے کو کنٹرول کر پاؤ گے کمپرومائز کر پاؤ گے اس وجہ سے آپ کی ریلیشنز بھی مضبوط ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو کوشش کریں اگر آپ ان باتوں پر عمل کر گے تو کافی تک پائیسینز ساڑھ ستی کے پہلے چرن سے باہر آتے ہوئے اور کافی تک معاملات اچھا ہونا جوب کاروبار کا اچھا چلنا اچھی خوش خبریوں کا سننا اولاد کی کنسیو کرنے کے پروسس میں کامیابی کا مل ہر لحاظ سے بہترین خبریں آپ سنتے ہوئے نظر آگے آپ تمام کے بارہ کے بارہ بروچ کے جو حل میں لے کر آئے وہ یہ ہے کہ سورہ نا سورہ فلق سورہ اخلاص کی تلاوت کا کرنا یہ کافیت تک آپ کے معاملات کو صحیح کر گئے کیونکہ جادو ٹونا اثرات وغیرہ اس کا توڑے گا اس کا اثر ٹوٹے گا اور پلس یہ ترقی کر پانا مشکلات سے بہار آ جانا بیماریوں کا زور ٹوٹنا یہ بھی ممکن بنائے گا مذہب سے رجان رکھنا میڈیٹیشن کرنا عبادت کرنا ریگلر پریئرز کرنا جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق میڈیٹیشن بھی سے یعنی کچھ دن پہلے شروع ہو چکا ہے تو یہ دونوں مئی دوہدار پچیش تک بھرپور فائدہ دیتے میں تمام بورج کو لذر آئیں گے کیا کیا فائدہ ہوں گے یا آپ دیکھ چکے ہو امید آج کے ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے ہوگی اس کے علاوہ علمی سٹوڈیو اور زرڈک سٹوڈیو بھی کئی ویڈیو آپ کے آ چکی ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دی دیا ہے اس کو سبسرائب کر کے آپ وہاں بھی ویڈیو دیکھ پائیں گے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ